انا فاطمہ انا سیدہ انا طاہرہ انا لازیہ انا مرضیہ انا بنت مصطفیہ انا فاطمہ مومنوں مومنوں آؤ سناؤں میں فدق کا خطبہ چاکِ دربار میں جو بنت محمد نے دیا جب یہ معلوم ہوا باغِ فدق چھین لیا بنی حاسم کی خواتین کا لے کر ہلکا گھر سے دربار کو اس طرح چلی ہے زہرا خجمی پر دیئے جاتا تھا ردا کا گوشا چاکِ دربار میں ایک آہا بھری بن سے نبی نے سن کے انظاروں مہادر جیسے سب لگ گئے رونے سب جو خاموش ہوئے لگ کسی کے نہ کھلے پھر دیا بن سے نبی نے وہاں خطبہ اَنَا فَوْتِ مَتُوْ شِتِّقَوْ اِس طرح بی بی نے آغاز کیا خطبے کا لائقِ حمد و سنا ہے تو وہی ایک خدا جس نے بابا کو میرے حقِ رسالت بخشا جس نے شوہر کو میرے حقِ ولایت بخشا جس نے قرآن و شریعت کو میرے گھر میں اُتارا جس نے ہر عب کو ہر بیس کو دور ہم سے ہے رکھا اے مسلمانو سنو حق کو تم پہچانو میرا ہر لفظ ہے میں جانبِ اللہ اَنَا فَوْتِ مَتُوْ شِتِّقَوْ میرے بابا نے اندھیروں سے نکالا تم کو میرے بابا نے ہی بخشا ہے اجالا تم کو بت پرستی کی ہے جلت سے بچایا تم کو راستہ حق و صداقت کا دکھایا تم کو تم تھے وہ لوگ کی تحجیب میں جن سے تھا خسارہ میرے بابا نے ہی تو نفس تمہارا ہے سوارہ میرے بابا ہے نبی میں ہوں ان کی بیٹی اے نمو انی فاطمہ کفر سے شرک سے تم کو ہے انہوں نے روکا میرے بابا نے مسلسل ہے بتوں کو توڑا حق پیغام کو تم لوگ تلق پہنچایا تم کو شیطان کے ہر ڈال سے ہے چھڑوایا پسکتے اور ضلالت میں پڑھے تھے تم سب پاقی کرتے تھے کہاں پیٹ بڑھے تھے تم سب گھٹ سے پانی تھے پیتے تم چبا لیتے تھے پتے تم پہ رہتا تھا فقط خوف کسایا انا فاطمہ تو شرک کو سنگھ شیطان کے جس وقت نکالی سرنے جنگ کی آگ جو کفار لگے بھڑکانے اپنے بھائی کو میرے باپ نے بھیجا لڑنے آبِ شمصیر سے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے میرے سوہر نے ہی جنگوں میں بچایا تھا تمہیں صرف میدان سے بھادانے کا یارا تھا تمہیں اقدار ام ہے سنبھالا حق سے پوشت ہے ڈالا آخرت میں تمہیں بس ہوگا خسارا انا فاطمہ تو شدیقوں انا فاطمہ تو شدیقوں انا سیدہ انا طاہرہ انا راضیہ انا مرضیہ انا بنت مصطفیہ تم ہی بولو کہ یہ انصاف کیا ہے تم نے میری میراس کو چھو چھیل لیا ہے تم نے اور قرآن کو کافی تو کہا ہے تم نے مجھ سے زیادہ کوئی قرآن پڑھا ہے تم نے ذکریہ نے بھی دعا کی تھی کہ دے دے مجھے وارث اور سلیمہ بھی ہوئے تھے جو ہی داود کے وارث پر میرے بابا کی نہیں میراس کوئی تم نے ان پر یہ فقط ہنٹ ہے باندھا انا فاطمہ تو شدیقوں 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 سن کے اس خطبے کو دروار کا منظر بدلا دیکھا ماحول تو بیوی سے یہ حاکن نے کہا ہم نے کب آپ کی عظمت سے انکار کیا پر فدک روکا کہ امت کی ہکام آئے گا بولی زہرا کی یہ مرشا تھا میرا تو نے دھکایا تو نے دھوکے سے مسلمانوں کو ہم سے پھر آیا منحرف ہم سے کیا ان کو ہے بھکایا ان کی خاموشی نے دل میرا دھکایا ہی آیا انا فاطمہ تو شدیقوں پھر یہ امسار و مہاجر سے پکاری زہرا تم کو کس چیز نے نصرت سے ہماری روکا تم کو معلوم ہے بزرعت مجھے بابا نے کہا اور دربار میں دیکھو مجھے جھٹلایا گیا میرے حق میں نہ کوئی فرض بھی لیکن بولا کتنی جلدیس ہے تم سب نے عقیدہ بدلا مجھ سے نظروں کو ہے اب بعد پیام بھر پھیرا لالچ دنیا میں ہے ساتھ ہمارا چھوڑا بے رہ پچھین لیا مجھ کو جھوٹا بھی کہا میرے بابا کی ہے تحریر کو بھی پارا گیا کس سے فریاد کروں اب میں زندہ نہ رہوں اے میرے بابا اے میرے بابا اے میرے بابا تیرے بعد ستائی زہرا اپنا حق مانگنے دربار میں آئی زہرا تیری امت نے مگر خالی پھر آئی زہرا دے گی تربت پہ تیری آکے دہائی زہرا ہائے پھر شور اٹھا ظلم امت کا بڑھا گھر پہ حملہ بھی ہوا اور دروازہ جلا فاطمہ زہرا کا پہلو ٹوٹا فاطمہ زہرا کا پہلو ٹوٹا کیا حسن کاز ملے کی جو ستم ڈھائی گئے پسلیاں ٹھوٹ گئیں قتل ہے موسم بھی ہوئے زخم پہلو پا لیے کتنے دن زندہ رہے باب کو روتے ہوئے ظلم یہ سہتے ہوئے ایک دن مر گئیں کہتے ہوئے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا